جی اسلام آباز سحیل صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کیوں رکھا جا رہا ہے کسان اتحاد والوں نے مجھے دعوت دی ہے اور میں اظہار یک جہتی کیلئے یہاں آیا ہوں میں خود بھی کاشکار ہوں نہ صرف خود کاشکار ہوں مجھے اندازہ ہے کہ بجلی کے بلوں نے ٹیویل کے بلوں نے کسانوں کو کتنا پریشان کر رکھا ہے ڈی اے پی کی بوری جو چودہ ہزار سے زیادہ اس کی قیمت ہے اور درستیاب بھی نہیں ہے اس کی آنے والی فصل پر کتنا منفی اثر ہوگا نہروں کی وارہ بندی چلتی رہی ہے ڈیزل دو سو پنتالیس چوروالی سے روپے فی لیٹر ہو گیا ہے کاشکاری غیر منافع بکش پیشہ بن رہی ہے اور ہم اپنا پرامل احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا آئینی قانونی بنیادی حق ہے اب مجھے روک لیا گیا کہ اوپر سے حکم ہے پتہ نہیں اوپر سے رانا سناولہ صاحب کا حکم ہے کس کا حکم ہے میں نے کہا میری آئی جی سے بات کرا دے آئی جی دستیاب نہیں ہے میں نے کہا جی ڈی سی صاحب سے بات کریں میں نے کہا میری ڈی سی سے بات کرا دے تو ڈی سی صاحب آمیلبل نہیں ہے ڈی آئی جی صاحب یہاں سے فرار ہو گئے ہیں غائب ہو گئے ہیں نہ مجھ سے بات کرتے ہیں نہ مجھانے دیتے ہیں کسانوں کی ٹولی مجھے یہاں ریسیف کرنے آئی ہیں اور ان کو بھی روک لیا وہ مجھے لی جانا چاہ رہے ہیں ان کو میرے تک نہیں آنے دیا جا رہا مجھے کسانوں تک نہیں جانے دیا جا رہا میں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط کوئی غیر قانونی حرکت ہے تو مجھے بتائیں یا مجھے گرفتار کر لیں یا مجھے جانے دیں یا مجھے قائل کر لیں مجھے دلیل سے قائل کر لیں کہ جو میں مطالبہ کر رہا ہوں وہ غیر قانونی ہے وہ آئین سے معورا ہے وہ بنیادی حقوق سے ہٹکے ہے تو میں اسرار نہیں کروں گا میں پورا من طریقے سے منتشر ہو جاؤں گا نہ جواب دیتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں یہ ڈیٹھ گھنٹے سے ساری پولیس نے مری گاڑی کو کھیرا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں ہر طرف کنٹینر ہار درتا رہے ہیں ہان سانگمہ کی طریقہ اعلان نے کیا پورے ملک سے کنٹینر کی پکردکر شروع ہو گئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں ایک طرف کسانوں نے درنا دیا ہے ایک طرف بجلی کے بل لے کے لوگ یہاں پہنچے ہیں اور دوسری طرف عمران حان صاحب یہ آ رہے ہیں ملکی حالات کی صرف جا رہے ہیں ملکی حالات تو میرے بھائی بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں بگڑ چکے ہیں اور یہی ہم بارہاں حکومت سے کہتے آئے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایکنومک ریکاوری پلان نہیں ہے آپ کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے آپ کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے ملک دلدل میں دستہ چکے جاہے اور واحد حال فوری شفاف انتخابات ہیں اس سے آپ کا طرح رہی ہیں حال آپ کے پاس نہیں ہے جو پورا میں انتجاج کرتے ہیں ان کے راستے میں آپ روکاورڈ بنی ہوئے ہیں وہ جو لوموں والے ہیں وہ انتجاج کرتے تھے ملتان میں ان کو روک دیا کسان ہیں وہ ٹیوبلز کرونا رو رہے ہیں تو ان کو روک رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس حکومت کو کیا ہو گیا یہ باکلاہٹ کی شکار ہے کبراہٹ ان پر تاری ہو چکی ہے کامپیں ٹانک رہی ہیں ان کی اور بے بس دکھائی دے رہے ہیں مجھے بتائیں جو کنٹینرز یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کیا اس طرح لانگ مارچ کا رسطہ روکا جا سکی گیا نانا سنولا صاحب تو کہتے ہیں کہ میں اس دفعہ پیر استقبال کرنے کے لئے تیار ہوں دیکھئے جب ایک عوامی مومنٹ جرم لیتی ہے نا وہ کنٹینرز اس کو نہیں روک سکتے اس وقت میں پورے پنجاب کی کیفیت جانتا ہوں میں اس وقت ہلکے میں ہوں انہیں ایک سو ستاون کا آپ کے علمی ہے زمنی لیکشن ہو رہا ہے تو میں کسانوں کاشکاروں سے مل رہا ہوں میں لوگوں میں جو بیچینی ہے وہ دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کا استراب دیکھ رہا ہوں میں جو عام شہری ہے جو تلخوادار طبقہ ہے اس کی آہو پکار سن رہا ہوں اور پنجاب میں اور خیبر پختوں خواہ میں آزاد کشمین میں گل کر پلتستان میں یہ صورتحال ہے سندھ کو برباد کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے آفت تو قدرتی آئی بارشی آئی وہ کسی کے بس میں نہیں ہے لیکن جو ریلیف میں ناکام دکھائی دے رہی ہے پیپلز پارٹی کے سندھ کی گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کی جو بے بسی ہے لوگ ان پر اعتماد ہی نہیں کرتے عمران خان کو اس کے ٹیلی تھانز کے ذریعے ساڑھے تیرہ عرب روپیہ دینے کو تیار ہے ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے جب یہ کیفیت ہو کہ پھر بھی کورسی کو چپکے ہوں انہیں اپنی جان چھڑانی جائیے اور واحد آئینی جمہوری طریقہ انتخابات ہیں دیکھو سر